بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بہنوں اور بھائیوں کو روحانی وظائف چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج اپنے چینل میں ایک نیا وظیفہ لے کر آئی ہوں میرا وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے میراج کا وظیفہ ہے بس چھوٹا سا اسم گرامی ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کے ساری مشکلات ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل روحانی وظائف سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تو ہم آتے ہیں اپنے وظائف کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی لے کر آئی ہوں میری ویورز یہ بتا دی چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی پڑھنے سے بہت ہی زیادہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں روحانیات حاصل ہوتی ہیں اگر ہم سارے وظائف چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری تمام پریشانیاں ہر مشکل کا حل ہر چیز کا حل ہمیں مل جائے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی میں ایسی خاص برکتیں ہیں کہ ہماری ہر مشکلوں کا حل انہی وظائف میں مل جاتا ہے تو آپ کے لئے وظیفہ لے کر آئی ہوں ارز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ درود پاک ہر وظیفے سے پہلے ضرور پڑھا کریں کیونکہ کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہے تو دعا قبول ہونے کا سب سے بڑا حل درود پاک ہوتا ہے درود پاک اگر آپ پڑھیں گے تو وہ دعا جو ہے وہ فوری طور پر آپ کی قبول ہو جائے گی تو آپ نے کرنا یہ ہے وظیفہ سن لیجئے کہ آپ نے صرف گیارہ مرتبہ جو ہے وہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کوئی سابی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود ابراہیمی پڑھ لیں کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں گیارہ مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے زیادہ جو ہے وہ آپ کو کوئی کام نہیں کرنا نہ آپ کو زیادہ کوئی نوافل پڑھنے ہے نہ کوئی زیادہ تسبیحات پڑھنے ہیں بس ایک چھوٹا سا اس میں گرامی اللہ تعالیٰ کا ہے وہ آپ نے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے بس آپ نے وہ پڑھتے رہنا ہے اس سے پہلے آپ اپنے جو بھی آپ کا ارادہ ہے آپ کی کوئی بھی آپ کا کام ہے جو ذہن میں ہے کوئی بھی مشکل ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی پڑھتے جائیں چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ کام جلد جلد حل ہو جائے گا اس میں گرامی یہ ہے آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کے اس میں گرامی پڑھنا ہے یا حاکمو یا حاکمو یہ دیکھیں سامنے سکرین پر آ رہا ہے یہ آپ نے یا حاکمو اللہ تبارک و تعالی کا اس میں گرامی پڑھ لینا ہے اور اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس آپ نے یہ ہر وقت پڑھتے رہنا ہے کوئی بھی مشکل کام ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ یہ وہ جو آپ کا کام جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہوگا وہ حل ہو جائے گا ویورز بہت ہی نایاب وظیفہ ہے بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے انشاءاللہ آپ کا وہ کام جو ہے وہ ضرور حل ہو جائے گا اور ایک اور بات آپ کو کہتی چلوں کہ جن کو کوئی مشکلات ہے کوئی پریشانی ہے کوئی خصوصی دعا کروانا چاہتا ہے تو کمنٹس میں اپنی دعا لکھ پیجیں انشاءاللہ ہم خصوصی دعا کریں گے آپ لوگوں کے لئے تو آپ کا وہ کام حل ہو جائے گا اور اس کے بعد ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ یقین ہے آپ کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا تو اسی طرح ہمارے نئے نئے وظائف دیکھنے کے لئے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ